سبسکرائب کریں ہمارے چینل علمی نیوز اپ ڈیٹس کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں علمی نیوز اپ ڈیٹس بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں پاک سیکٹریٹ منسٹری پاور ڈویزن اسلامباد کی جانب سے پچیس فیصد اضافے کی جو خوش خبری ہے وہ سنائیں گے رحمان باجوہ صاحب لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی اس پی ساکیب صاحب آج اسلامباد میں آئے ہوئے ہیں ابھی ریسلٹ بھی ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے تمام ڈسکوز جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کو ایک دفعہ پھر مبارک بات ہو دس فروری کا جو ہمارا پروٹیسٹ تھا اس کے اندر یہ شامل کی ڈسکوز کمپنیز جتنے بھی فیڈرل ایمپلائنز ہیں اور کچھ ٹیکنیکیلٹیز تھیں جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ایم ڈی کا جو بورڈ ہوگا وہ اس کو اپروف کرے گا بورڈ کی میٹنگ کے اندر اس کے منٹس ابھی بتایا گیا ہے ہمیں ملاقات ہوئی ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر میں جاری ہو جائیں گے اور تمام ڈسکوز کے ملازمیت کو ایک دفعہ پھر سے مبارک بات ہو کہ ڈسکوز کمپنیز کو بھی یہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ڈسپیریٹی ڈیڈیکشن انشاءاللہ تعالی بھی لائے گا ہرس جی ساکیت آپ کو یہ آپ میسیج دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے رب کائنات کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں جس میں اگیگا کے پریٹ فارم پر ہمیں سب کو مل کر جدوجود کی توفیق اتا فرمائی دس فروری کو گیارہ فروری کو سب لوگوں نے پوری متحدہ جدوجود کے ساتھ بہت بڑی کامیابی حاصل کی یہ پرسنٹ کی تاریخ میں پہلی دفع ہو گیا ہے کہ اگیگا کے پریٹ فارم پر سارے سرکاری ملازمین کو سبائی سطح پر وفاقی سطح پر کٹھا کیا گیا اور حکومت جو ہے اس سے بڑا مطالبہ منایا گیا ہے اور پرسنٹ کی تاریخ رکم ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کسی ٹریڈمنٹ کو کسی بھی ادارے کے اندر کسی بھی سطح پر کسی بھی جدوجود کینجے میں ادھنی بڑی کامیابی کبھی نہیں ملی تھی تو میں اگیگا کا بھی شکریہ دا کروں گا اور اپنے بھائی رحمان باجوہ صاحب کا بھی شکریہ دا کروں گا کہ یہ بڑی دلچسپی لیتے ہیں اور ڈسکوٹ کے بامنے میں یہ رابطے میں رہے ہیں آج بھی انہوں نے ٹائم دیا ہے اور آج ہمارے ساتھ آئے ہیں تو ان کو بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں ان کے ذریعہ اگیگا کی تمام قیادم کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور میں مبارک بات دیتا ہوں ڈسکوٹ کے تمام ملازمین کو کہ اللہ تعالی نے کرم فرمایا پیغامینا کی جدوجود جو اگیگا کے ساتھ آج وہ رنگ لے آئی ہے اور رحمد اللہ آج انشاءاللہ یہ نوٹیمکیشن جانی ہونے جا رہا ہے اور یہ جو اپریل کی تنخواہ ملے گی اس میں انشاءاللہ مارچ کی بقائجات بھی انشاءاللہ ملیں گے اور اپریل کی بھی انشاءاللہ ازاب شدہ تنخواہ سکیل ایک سے ہونیس تاکہ انشاءاللہ پچیس بھی ساتھ ملے گے میں ایک دعا پھر مبارک بات دیتا ہوں اور ربی قائمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں خدمت خلق کی توفیق دے رہا ہے اور مخلوق کا کام ہم جیسے لوگوں کے ذریعے لے رہا ہے الحمدللہ بلہ علیہ سوپوں کے حوالے سے بھی میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ لاہور میں لیسکو کیونکہ ان کا مین حب ہے پیغام یونین کا ایسٹی ساکیب صاحب ہی بھی ہوتے ہیں بڑا پوزیٹیو ہر پروٹیسٹ میں صوبائی ملازمین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں لاہور میں دیگر بھی ہمارے وفاقی ملازمین جتنے بھی ہیں لاہور بیسٹ یہاں پہ بھی اور انشاءاللہ تعالی میں ایڈوانس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں کوٹ کے ذریعے اتنا یہ پروٹیسٹ تھا ہائی کوٹ نے اس کے اندر انٹروین کیا اور مطالبات ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں ہو جائیں گے اور اس کے سمرات نیچے تک آنا شروع ہوں گے باقی پروونسز میں بھی پنجاب کے اندر بھی اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے اور کے پی کے گورنمنٹ نے بھی دس پندرہ دن کا ٹائم لیا ہے انشاءاللہ تعالی تمام صوبائی ملازمین کو بھی یہ ڈسپیریٹی ڈیڈکشن آلاؤنس ملے گا اور وفاق کے جتنے بھی ملازمین ہیں وفاق کے جتنے بھی ملازمین ہیں اپنے صوبائی ساتھیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے ہیں اور رہیں گے پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کا پلیٹ فارم ہر صوبے کے اندر موجود ہیں اور اپنے تمام صوبائی اور وفاقی ملازمین کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں سبی ساکیب صاحب کا ایک دبا پھر میں شکریہ دا تھا میں بھی واضح کر دوں کہ یہ ملی لیبر فیڈریشن پاکستان اگیگہ کے شانہ بشانہ ہے قدم بقدم ہے اگیگہ کی ہر کال پر پورے ملک میں ہر شہر میں ہم انشاءاللہ ہر رہے لبیہ کہنے کے لیے تیار تمام صاتحیوں کو بہت بہت مبارک